تو یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ وہ مجھے نہیں میں اسے چھوڑنا چاہتی اگر تم چاہو نا تو یہ شادی ہو شکایت وقت سے نہیں گلت تم سے ہے کہی گا کہ شکریہ لیکن حسرت کے آنے والے پیسٹوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ دوستو فبیہ کو تو اب ہر طرف سے نقصانی مل رہا ہے دوستو سب سے پہلے دوست کو یہ جب نیوز ملے گی کہ حمزہ اور اس کی بہن فری کی شادی ہے اگلی ہی وی تو یہ تو سننے کے بعد فبیہ بلکل چونکی سے جائے گی اور پھر حمزہ کو جا کر کہے گی کہ تم نے تو کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور میرے بغیر جی نہیں سکتے اور پھر میری بہن سے اب شادی کر رہے ہو جس پر دوستو وہ سے کہے گا کہ جب تمہیں میری قدر نہیں کی تو تمہارے بعد میں اپنی کیوں زندگی خراب کروں اور اچھا ہی ہوا کہ تمہارے زندگی سے چلی گئی تم سے لاگ گناہ بہتر فری ہے دوستو یہ باتیں سننے کے بعد فبیہ تو بلکل ہی غصے میں آ جائے گی اور اپنی بہن کو بھی کہے گی کہ میں ریپیٹ پیچھے آپ یہ سب کر رہی تھی مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ آپ میری بہن ہیں آپ مجھے تانے دے رہی تھی کہ میں نے غلط کام کیا آپ بھی تو میرے ہی مائی فرنڈ سے شادی کر رہی ہیں تو یہ کونسا ٹھیک کام ہے اور پھر دوستو جب بات بڑھ جائے گی تو فبیہ کی ماں آ کر فبیہ کو تھپڑ ماننے والی ہوگی تو فری اسے روک کر کہے گی کہ چھوڑ دیں اسے اسے ابھی کچھ نہیں سمجھایا رہا جو لڑکی کسی شادی شدہ کے ساتھ شادی کر سکتی ہے صرف اپنی حسرتیں پورے کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اس کے بعد اس اکلے سین میں آپ دیکھیں کہ ارام سنائے کو کہے گا کہ تم یہ سب کیسے کر سکتی ہو تم بچوں کی کسٹڈی کیسے لے سکتی ہو بچے ہمارے ہیں نہ کہ تمہارے صرف تو وہ اسے کہے گی کہ آپ کے بچے ہوتے تو آپ تو آپ ان کا ضرور خیال لگتے پر آپ تو اپنی بی بی سے ہی فارق نہیں ہو رہے دوستو ارام تو اسے کہے گا کہ بچوں کی کسٹڈی تو تم نہیں حاصل کر سکتی میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم بچے کیسے چین سکتی ہو مجھ سے دوستو پر یہاں پر بچے جو ہوں گے وہ بھی زد لگائے بیٹھے ہوں گے کہ ہمیں ماما بابا کے ساتھ ہی رہنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ میرے ماما بابا دونوں ساتھ ہی رہیں پر سنا یہاں پر انہیں انسسٹ کر رہی ہوگی کیسا نہیں ہو سکتا بیٹا باگے آپ بابا سے جب بھی جاہے مل سکتے ہیں پر ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے